مجھے سٹرینٹس اسلام علیکم کلاس ایٹھ سبجیکٹ سوشل سائنس ٹاپک جو تھا ہمارا ہمارا ریسورس اسی کے آج ہم کوسچنز کریں گے کوسچن ہے آنسر دا فالوگ کوسچن ہے انسوالوگ کے یعنی جو آپ دو نومر فرسٹ کوسچن ہے وائی آر پیپل کونسیڈرڈ ای ریسورس لوگ جو ہیں وہ کیوں ذریعے پر کیا کرتے ہیں توجہ دیتے یہ تو اس کا آنسر ہے ای نیشن's greatest resource is its people nature resources become significant only when people find them useful human resource is the ultimate resources they are called a resource because by developing the human skills only the resource can be developed resource not but they become determined ایک قوم کا جو بڑا جو ریسورس ہوتا ہے وہ اس کے لوگ ہوتے ہیں قدرتی جو ذریعے ہیں وہ تب ہی معنی حیث ہو سکتے ہیں جب لوگ ان سے کیا ہم مفید ہوں تو human resource جو ہے وہ اس کا اصلی ذریعہ ہے اس لیے اسے ایک ذریعہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ انسانی خنربندی کو وہ develop کرتے ہیں اور جو ذریعہ ہے یہ ترقی پاتا ہے ریسورس اگر نہیں ہوتے لیکن وہ بن جاتے ہیں کس کی وجہ سے ایک آدمی کے کچھ کرنے کی وجہ سے سوال نمبر دو ہے کیا وجہ ہے کہ نہموار تقسیم ہوتی ہے عبادی کی دنیا کے اندر یعنی کیا وجہ ہے کہ جو تقسیم ہے عبادی کی دنیا میں وہ کیوں ہے جو اس کا جواب ہے یعنی جو انیون ڈسٹریبوشن کی وجہ ہے عبادی کی دنیا میں وہ اس وجہ سے ہے نمبر فرسٹ ٹوپوگرافی کی وجہ سے نمبر دو کلائی میٹ نمبر تھری جو ہے فرٹائل سوئل منرل ڈیپازٹس اور وارٹر یعنی یہ جو چار پانچ چیزیں ہیں ان کی وجہ سے انیون ڈسٹریبوشن عبادی کی ہے دنیا کے اندر دنیا کی عبادی جو ہے بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے کیوں اس کا انصر ہے دنیا کی جو عبادی ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے کیوں کہ نیچرل گروہ ریٹ کی وجہ سے نیچرل گروہ ریٹ is the difference between the birth rate and death rate of a country with better food supplies and medicines deaths are reducing while the number of birth state remains very high قدرتی جو گروہ ریٹ ہے اس پرداشی ریٹ اور مواد کی ریٹ جو ہے ملک کے اندر اسی کا فاصلہ ہے کیونکہ اچھی غذا کی وجہ سے اور میڈیسنز کی وجہ سے اسی وجہ سے جو ڈیت سے وہ کم ہو رہی ہے اور بار سے جو ہے وہ سٹیلف کیا ہے زیادہ